اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام دوستوں کا اپنے چینل پر خشمدید کہتا ہوں دوستو آج پھر ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر جب ایک بندہ ہوتا ہے چلا رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ ڈبل سواری پہ ہوتا ہے یعنی کہ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری بٹھاتے ہیں تب وہ آواز نہیں کرتا تو کیا مسئلہ ہوتا ہے بہت سے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ یہ ہب کے بیرنگوں کی آواز ہے یا گراری سیٹ کی آواز ہے کچھ کہہ رہا ہے کچھ کچھ کہہ رہا ہے لیکن اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے ایک چھوٹی سی چیز کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت ہی پریشان ہوتے ہو اس آواز سے تو دوستو میں پھر سے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایگن کو پریس کریں لائک شیئر کمینڈ کرنا آپ نے لازمی ہے تو دوستو ہم بہت جلد آپ کے لیے سوال اور جواب کی ویڈیو بھی لے کر آنے والے ہیں جو آپ نے کوئیشن کی ہے ہمیں ویڈس اپ پہ بھی کیا ہے اور یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے بھی جو لوگوں نے کیا ہے ان کا ہم جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کسی میں دیں گے تو آپ نے اپنا سوال جو ہے اس ویڈیو کے نیچے لکھ دینا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ویڈیو میں شامل کریں گے تو دوستو ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ جب ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو چلا رہا ہوتا ہے جب گھڑے میں لگتا ہے تو ٹک کی آواز آتی ہے جب دوسرے گھڑے میں لگتا ہے پھر ٹک کی آواز آتی ہے اور جب وہ دوسرا بندہ ساتھ بٹھاتا ہے تو اس وقت جو ہے آواز نہیں آتی تو دوستو یہ مسئلہ صرف اور صرف شاخ پمپ کا ہوتا ہے شاخ پمپ جو ہے اب ان میں آئل نہیں ہوتا آئل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ شاخ پمپ جو ہے آواز کرنے لگ جاتے ہیں جب گھڑے میں لگتے ہیں تو ٹک کی آواز کرتے ہیں تو آپ نے شاخ پمپ جو ہے وہ رپیر کروالے نے یہاں ان کو چینج کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہتر یہ ہی ہے کہ آپ شاخ پمپ ہی چینج کر دیں یہ نہیں کہ آپ پورے شاخ ہی چینج کر دو تو وہ خرچہ آپ کا زیادہ آئے گا تو اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اس کا شاخ پمپ چینج کر دو دونوں آپ کو تقریباً 600-700 رپیہ میں اچھے والے مل جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو چھوٹی سی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور جو بھی آپ کا کوئیسٹن ہے نیچے کمینڈ میں بتا دیں انشاءاللہ ہم بہت ہی جلد آپ دوستوں کے لئے ویڈیو لے کر آنے والے ہیں تو دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ